ممتاز نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہور فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز نیوز ایچوڈی چینل آج کی اہم خبر شامل کرتے ہیں جواری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا اجلاس کی صدارہ درپڑی کمیشنر شاہد عمران مارتھ نے کی اجلاس میں زلہ کونسل کی جواری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا درپڑی کمیشنر شاہد عمران مارتھ نے تمام منصوب بجات کو مقررہ میار و مدت کی اندر مکمل کرنے کی ہدایت کی منڈی بہاودین 20 مارچ 2024 درپڑی کمیشنر شاہد عمران مارتھ کی زیرس ادارت ورلڈ فارسٹ ڈی بھرپور طریقے سے منانے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ایڈیشنل درپڑی کمیشنر ریوینیوز الفکار احمد ایڈیشنل درپڑی کمیشنر فنانس حافظ غلام ارتزا دی ایف او محمد اکرم ہیلتھ و ایڈیوکیشن اف سران سمید دیگر اف سران نے شرکت کی اجلاس میں اتا گیا کہ کل ایک سمارٹ کو زلہ منڈی بھاودین میں ورلڈ فارسٹ ڈی بھرپور طریقے سے منعایا جائے گا اس حوالے سے مرکزی تقریب ڈفر جنگل میں منعقد ہوگی جہاں 48000 پودے بیک پاکتے لگائے جائیں گے جبکہ دو ہزار پودے اوام الناس میں تقسیم بھی کیے جائیں گے درپڑی کمیشنر نے کہا کہ سکولز کالجز ہاسپٹلوں اور سرکاری دفاتر میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں انہوں نے ایڈیوکیشن اف سران کو بے ہدایت کی ہے کہ زلہ پر کے تعلیمی اتاروں میں جاری شجرکاری مہم کے دوران کل ہزاروں نئے پودے لگائے جائیں گے درپڑی کمیشنر نے کہا کہ ماحولیاتی علودگی پر کاب پانے کے لیے شجرکاری کا فروک وقت کی اہم ضرورت ہے ماحول سے فضائے علودگی ختم کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر شجرکاری مہم کو کامیاب بنانا ہے